ہائے فرنڈز آج ہم بہت ہی آسانی یونکی سنیکس کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو جلیے دیکھ لیتے ہیں فٹاور سے ہم نے کیسے بنایا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے فرائی پین کو گرم ہونے کے لیے میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے اس میں ہم آئل ایڈ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ایک چھوٹا چمس سفے زیرہ زیرے کو ہلکا سا کریکل کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو ہری مرچی باریک کٹے ہوئے مرچی چوب کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں تیخہ بھی آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور میں نے تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے لسن ایڈ کیا ہے شểm 3 ж hago 4izer內o لے کر میں نے باریک کٹ کر لیا ہے لسن ر aidak کو ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے یا پھر جب تک کچھا پن ۱ korkpi تک فرائے کریں گے لسن wirch աو , لسن wirchie کا کٹھا پن ۱ میں نے فرائے کر لیا ہے اس میں مرچ ریجک کر WarrenЕНگی بڑے ساایز کے پیاز sypArt کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے پیاز کو بھی ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائے کریں گے تو مالسزو پیاز ہلکے سوپٹ ہوتے ہیں اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے قدو کس کی ہوئے گاجر گاجر میں نے ایک چھوٹا کٹوری بھر کر لیا ہے اور ساتھ میں ایڈ کر دیں گے شیملا میرچ شیملا میرچ میں نے آدھا کٹوری لیا ہے باری کٹ کر کے ساتھ میں ایڈ کر دیں گے باری کٹے ہوئے پتہ گوبی پتہ گوبی بھی میں نے گاجر کے برابر ہی لیا ہے اس میں سے جو سبزی آپ کے پاس نہیں ہیں اس کی بر سکتے ہیں اور سبزیوں کو آپ اپنے پسند سے بھی لے سکتے ہیں ساری سبزیوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور ایک چمچ پیسا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے تھوڑے سے میں نے کالی میرز پیسا ہوا لیا ہے تھوڑے سے ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے اور بہت تھوڑا سا میں نے دھنیا پاوڈر ایڈ کیا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ کٹا ہوا لال میرز ایڈ کریں گے ایک چمچ چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے چٹ پٹا فلیور لانے کے لیے اور ایک چمچ میں نے کچن کنگ مسالہ لیا ہے کچن کنگ مسالہ آپ کے پاس نہیں ہے تو گرم مسالہ بھی لے سکتے ہیں سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے اور سبزیوں کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک کہ سبزیاں اچھے سے سوفٹ نہیں ہو جاتے ہیں تو سبزیوں کو میں نے چار سے پانچ منٹ تک پکا لیا ہے بینہ ڈھکے ہوئے سبزیاں اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شریڈ کیے ہوئے چکن دو سو گرام میں نے چکن لیا تھا چکن میں میں نے آدھا کپ پانی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اُبال لیا تھا تھنڈا ہونے کے بعد چکن کے سارے ریشے میں نے اعلق کر لیا تھے تو چکن کو بھی مکس کر لیں گے سبزیوں کے ساتھ ہمارے سٹفنگ میں تھوڑے سا نمک کم لگ رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا نمک اور اڈ کر دیا ہے دو سے تین منٹ چکن کو سبزیوں کے ساتھ اور پکا لیا ہے اب سٹفنگ کو اس طرح سے سائڈ کر دیتے ہیں تو سبزیوں کو میں نے اس طرح سے سائڈ کر لیا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایک ٹیبل سپون گھی اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے تین ٹیبل سپون کے قریب میدہ میدے کا کچھا پنجانے تک گھی میں فرائی کر لیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے آپ چاہیں تو میدے کو گھی میں پہلے سے بھون کر رکھ سکتے ہیں اس طرح سے میدے کو بھونیں گے تو ایک ہی برطن میں سارے کام ہو جائیں گے تو دو تین منٹ تک میں نے میدے کو بھی بھون لیا اب ساتھ میں سبزیوں کو اس طرح سے مکس کر لیں گے تو میدے اور سبزیوں کو میں نے ایک ساتھ اچھے سے مکس کر لیا اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دودھ دودھ میں نے روم ٹمپریچر لیا ہوا ہے اب کوئی بھی تھنڈا یا گرم دودھ لے سکتے ہیں ابھی اس میں دودھ کم لگ رہے ہیں تو ایک کپ دودھ اور ایڈ کریں گے ٹوٹل میں نے ڈڑھ کپ دودھ ایڈ کیا ہے اب ان کو اسی طرح سے چلاتے ہوئے تب تک پکائیں گے جب تک کہ دودھ سارے ڈرائی نہیں ہو جاتے ہیں یہ بہت جلد فٹا فٹ سے ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسے ٹائم نہیں لگے گا ڈرائی ہوتے ہوئے فلم کو میں نے لو ٹو میڈیم کیا ہوا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائیں اب اس پوائنٹ پر آنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیز میں نے سلائسے والے لیا ہے آپ کو جو بھی چیز پسند ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور چیز نہیں پسند ہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے چیز کو اس میں مکس کر لیں گے تو چیز کو بھی میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مکس بھی ڈرائی ہونا شروع ہو چکے ہیں تو مکس کو میں نے اس پوائنٹ تب پکا لیا ہے ان کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ تک ہو چکے ہیں اب ہم گیس کے فلم کو بند کر دیتے ہیں اور ان کو تھنڈا ہونے کے لئے اس طرح سے پھیلا دیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو جائیں جب تک اسٹافنگ تھنڈے ہو رہے ہیں تب تک ہم دوسری تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے چھے سے ساتھ بریڈ لے لیا ہے بریڈ میں نے وائٹ والے لیا ہے آپ براؤن بریڈ بھی لے سکتے ہیں اب اس میں سے ایک بریڈ لیں گے اور اس طرح سے بریڈ کے ایجز کو کٹ کر دیں گے میں نے پیزا کٹر سے کٹ کیا ہے اب چاکو سے بھی بریڈ کے کناروں کو اسی طرح سے کٹ سکتے ہیں اور یہ جو کنارے والے حصے بچکے ہیں ان کو فیکیں گے نہیں ان کو ہم مکسی میں پیس کر اس کا بریڈ کرمز بنا لیں گے اب ایک بریڈ لیں گے بریڈ کو اس طرح سے چار ٹکڑوں میں ڈیوائٹ کریں گے اسی طرح سے سارے بریڈ کو کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے سارے بریٹ کٹ لیا ہے اب چلتے ہیں دوسری تیاری کر لیں گے یہاں میں نے دو انڈے لیا ہے توڑ کر انڈے میں میں نے دو پنچ نمک اڈ کیا ہے ان کو اچھے سے فیٹ لیں گے اور فیٹے ہوئے انڈے کو سائٹ کر دیں گے آپ انڈے پسند نہیں کرتے ہیں تو مہدے کا بھی گھول بنا سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے بریٹ کرمز بچے ہوئے بریٹ کو میں نے مکسی میں پیس لیا تھا سٹفنگ تھنڈے ہونے کے بعد بریٹ میں نے نے انھیں ایک باؤل میں نکال لیا ہے اب یہ تینوں ریڈی ہیں اب چلتے ہیں اس نیکس بنا لیں گے آدھے پہ سے ہوئے بریٹ کو میں نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے تاکہ سارے بریٹ خراب نہ ہو ایک ساتھ تو چلیئے اب اس نیکس بنا لیتے ہیں ایک بریٹ کا ٹکڑا لیں گے اور اس طرح سے سٹفنگ کو لگا دیں گے سٹفنگ کو اچھے سے لگا دیں گے بریٹ کے اوپر اور اوپر سے ایک بریٹ رکھ دیں گے اس طرح سے سٹفنگ کو چاروں طرف سے اچھے سے برابر کر لیں گے اور بریڈ کو ہلکا سا دبا دیں گے تاکہ یہ کھولی نہیں تو ایک اسنیکس میں نے اس طرح سے بنا کر تیار کر لیے ہیں اسی طرح سے سارے اسنیکس بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ دوسرا اسنیکس بھی میں نے بنا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے اسنیکس بنا کر تیار کر لیے ہیں اب انڈے کو ایک بار اور مکس کر لیں گے اس طرح سے تو انڈے کو میں نے دوبارہ سے مکس کر لیا اب ایک اس نیک لیں گے اور اس میں اس طرح سے دیپ کر لیں گے انڈوں میں بریڈ میں جو ایکسٹرا انڈے لگے ہوئے ہیں اس کو سائٹ کر کے اس طرح سے نکال دیں گے اب پیسے ہوئے بریڈ سے ان کو اس طرح سے کوٹنگ کر لیں گے چاروں طرف سے اچھے سے دباتے ہوئے کریں گے ان کی کوٹنگ تاکہ ان میں ایک موٹی سی کوٹنگ کی لیئر بن جائیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس نیکس کا فائنل لک میں نے دے دیا اب ان کو ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اسی طرح سے باقی کے اس نیکس بھی بنا کر تیار کر لیں گے یہ چار پانچ اس نیکس میں نے میدے کے گھول میں کوٹنگ کی ہے اور یہ میں نے انڈے سے کوٹنگ کی ہوئی ہے دو تین چمچ میدہ لے کر تھوڑا سا پانے ایڈ کر کے گھڑا سا گھول بنا لیا تھا تو اس طرح سے میں نے اس نیکس کی دو تھرہ کی کوٹنگ کر لیئے اب چلتے ہیں ان کو فرائے کر لیں گے تو فرائے پین کو میں نے گھرس پر چڑھا دیا ہے تیل کو اتنا ایڈ کریں گے جتنا کے آدھے اس نیکس ہمارے ڈیپ ہو جائیں ہمارے فرائے پین میں جتنا اس پیس ہے اسی کے حساب سے اس نیکس کو ایڈ کریں گے ابھی ہم ان کو بلکل بھی ٹیچ نہیں کریں گے جب تک یہ نیچے سے ہلکے سے گولڈن کلر کے نہیں ہو جاتے ہیں تب ہم ان کو اس طرح سے پلٹیں گے اب ان کو اسی طرح سے الٹھتے پلٹھتے ہوئے کرسپی گولڈنuman ہونے تک فرائے کر لیں گے میڈی grain flame پر ان کو کرسپ ہونے تک فرائے کریں گے تو اب ہمارے سنیکس اچھی سے کرسپ ہونے تک فرائے ہوا چکے ہیں ان کو ہم نکال لیتے ہیں ایک li mungkin Burada blev منز کی ملکک میں پہلائے میں نکال لیں دوسرا بھی بھی اسی طرح سے فرائے کر لیں گے تو اب یہ ہمارا دوسرا بیچ底یاں ہو چکا ہم یہơi ripe ڈیٹے میں جاتے ساتے اپر نہیں ہو starting identical lifecycle long بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں تو فرنس ہمارے یہ مکس اور چکن سنیکس کی ریسپی کیسی لگی ہے تھوڑی بہت اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور جائیں فرنس بنائیں ان کو ہری چٹنی اور ٹومیٹو کے چکے ساتھ انجوائے کریں آپ اس سنیکس کو افتار ٹائم بھی بنا سکتے ہیں بہت آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں اور یا فر صبح کی ٹائم ناشتے میں یا فر شام کو چائے کے ٹائم انجوائے کر سکتے ہیں فرنس میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر یہ ہماری ریسپی تھوڑی بہت اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور نہیں بھی اچھی لگی ہو تو بھی لائک ضرور کر دیجئے گا اور فرنس کمنٹس میں ضرور بتائیں ہماری یہ ریسپی کیسی بنی ہے تو فرنس نیکسٹ ریسپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو فرنس نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ